ویڈیو میں اگر آپ کو جو ہے لینگویج کی پروبلم آگئی ہے تو آپ کیسے شوٹ آؤٹ کریں گے میں بتایا تھا ہوں بہت ایزی ہے سیم طرح سے پروسیس کریں گے تو آپ ایزی لی جو ہے اس کی لینگویج چینج کر دیں گے کوئی ٹینسن والی بات نہیں ہے اگر یہ مشٹیک سے اگر آپ کی لینگویج چینج ہو گئی ہے اور یہ ریٹ کرنے میں آپ کو پروبلم ہو رہی ہے تو اس پروبلم کا آپ کیسے سولوشن نکالیں گے میں بتا دوں گا جو اس ٹیپ میں بتا رہا ہوں آپ کو سیم فولو کرنا اس ٹیپ اور یہ جو لینگویج کی پروبلم ہے آپ کی یہ ہنڈر پرسنٹ سوٹ آؤٹ ہو جائے گی کوئی ٹینسن والی بات نہیں ہے تو چلتے ہیں ہم فون کے سیٹنگ کے اندر وہاں جا کے جو ہے سارا اس کا جو ایکشن ہے وہاں پہ ہم فولو کریں گے تو سب سے پہلے یہ سیٹنگ کا آئیکن یہاں پہ جائیں گے اگر یہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آتا تو سلائیڈ کر کے نیچے آئیں اوپر بھی آپ کو سیٹنگ کا اوپشن مل جائے گا آپ یہاں سے بھی سیٹنگ کے اوپشن میں آپ انٹر کر سکتے ہیں یہ آگئے سیٹنگ ٹھیک ہے تو اب ہم نیچے آئیں گے سب سے نیچے آ جانا ہے آپ کو ڈاؤن سائیڈ پہ یہاں سے آپ کو جو ہے کاؤنٹ کرنا ہے 1,2,3,4 یہ گول سا سرکل دکھ رہا ہوگا آئیکن اس والے اوپشن پہ آپ کو ٹچ کرنا پھر اس کے بعد آپ اوپر سے کاؤنٹ کریں گے 1,2 ٹھیک ہے 1,2,2 پہ جو اوپشن آ رہا اس پہ ٹچ کر دیں گے اور یہاں پہ اگر 1 اور 2 میں لینگویج آ رہی ہے ایک دو تو جیسے کی میں بتا جاتا ہوں یہاں پہ میں کوئی سی بھی ایک لینگویج لے لیتا ہوں میں نے یہ لے لی Korea یا جو بھی ہے یہاں پہ yes کر دوں گا تو یہ لینگویج چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ اوپر کی لینگویج چینج ہو گئی ہے ہم میں اس کو پریس کر کے ایسے اوپر لے جاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ red option آئے گا اس پہ ہم ٹچ کر دیں گے تو یہ لینگویج پھر سے چینج ہو جائے گی یہ دیکھو یہ لینگویج چینج ہو گئی ہے یہاں پہ three dot کا option آئے گا edit کے option پہ جانا ہے آپ کو ٹھیک ہے اور جو لینگویج remove کرنی ہے اس کو select کر لینا اس کو select کر کے یہاں سے ہم اس کو پریس کر دیں گے اور یہ لینگویج remove ہو جائے گی اور ہماری جو لینگویج ہے وہ select رہے گی وگائیس اگر ویڈیو اچھے لگے تو پریس چینج ہو جب سبسکرائب کرنا thanks for watching